یوٹیوب پر سب سے پہلے نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب کے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کے نیچے جو لال رنگ کا آپ کو بٹن نظر آئے وہاں سے چینل کو سسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن نظر آئے گا وہاں پہ کلک کر لیں تینک یو حضرت آدم علیہ السلام کی تبعیش بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا فرمایا ان کو خمیرہ تیار ہونے سے قبل ہی اس نے فرشتوں کو اطلاع دی کہ انقرب وہ مٹی ایک مخلوق پیدا کرنے والی ہے جو بشر کہلائے گی نیز زمین میں سے ایسی خلافت کا درجہ حاصل ہوگا آدم کو خمیرہ کی مٹی سے گوند گوندا گیا ایسی مٹی سے گوندا گیا جو نت نہیں تبدیلی قبول کرنے والی تھی جب یہ مٹی پختہ ٹکڑیوں کی طرح آواز دینے اور کہنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی جسد خاکی میں روح ہوں کی وہ اچانک گوشت پوٹ ہڈیاں پھٹ کر انسان بن گئی اور شعور اکل جذبات کفیت خاص ارد کا حمل نظر آنے لگی جب حضرت آدم علیہ السلام کا وجود مکمل ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام سیدے کا شکر بجال آئے اور چھینک ماری اس پر آپ نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین رشتہ نے کہا جرہمک اللہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مخلوق میں سے بہتر بنایا جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ بلشبہ ہم نے انسان کو بہترین اندازہ سے بنایا بنی اسرائیل ستارہ آیات ستر تب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تب فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے سرجدہ ہو جاؤ یہ میرے زمین پر نائب یعنی خلیفہ ہے اور ہر چیز عرضی اس کے دارے اختیارات میں ہے یہ سن کر سارے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے سجدے میں ریز ہو گئے لیکن ابلی اس لالین جل گیا اور حسد کے مارے سجدہ نہ کیا ایسے یہ تکبر اور غرور تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آگ سے تخلیق کیا اور یہ خاکی انسان مجھ سے کم تر ہے قرآن پاک میں اس کا واقعہ کا بیان کرتے ہوئے اللہ جل و شان فرماتے ہیں ترجمہ اور پھر دیکھو جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے سرجدو ہو جاؤ وہ جھگ گئے مگر ابلی اس کی گردن نہ جھکی اس نے نہ مانا اور کھمگاٹے کیا اور حقیقت یہی ہے کہ یہ وہ کافروں میں سے تھا البکرہ 2 آیات 35 ابلی اس لائلین کو غرور اور تکبر جھکنا نہ دیا وہ اسی گھمگاٹے کے درگیا ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے اور وہ آگ سے پیدا کیا گیا ہے میرا حق تھا کہ جو مجھے زمین پر نیا بنایا جائے اس خاکی کو مجھ پر ترجیح کیوں دی گی اللہ تعالی نے اس سے اللہ تعالی نے سورہ سین میں فرمایا سواد میں فرمایا ترجمہ اور جب ایسا ہوا تھا کہ ہم نے فرشنوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کے آگے چھک جاؤ سب چھک گئے مگر ابلی اس نہ چھکا تھا وہ جنہوں میں سے تھا پس اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا پھر کیا تم مجھے چھوڑ کر تمہارا پروردگار ہوں اس سے اور اس کی نسلوں کا کارساز بناتا ہوں حالانا کہ وہ تمہارا دشمن ہے دیکھو ظالم کرنے والوں کے لئے بڑی تبدیلی ہوتی ہے وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشنوں سے کہا کہ مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں جسے بس جب میں نے اس کو بنا سوار لوں اور اپنی روح کھونک دوں تو سب فرشنے اس کے لئے سرجدو ہو جائیں پس سبی نے سجدہ کیا مگر ابلیس نمانہ گمگاٹے کیا اور وہ علم الہی میں پہلے ہی کافروں میں سے تھا ابلیس کے سجدے سے انکار کرنے پر اللہ کے سوال و جوابات اللہ کا سوال اللہ تارک بطالہ علم الغیب اور دلوں کے بھید جاننے والا ہے وہ سمیح ہے بصیر ہے ہر لمحہ چاہے وہ ماضی ہو جائے مستقبل ہو یا حال ہو اس کے سامنے ہیں اس سے کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہیں لیکن اس نے امتحان اور ازمائش کے لئے ابلیس سے سوال کیا جیسے کہ قرآن حکیمی ارشاد ربانی ہے تجمہ کس بات نے تجھے جھکنے سے روکا الغرز سات آیات بائیس ابلیس کا العراف آیات سات آیات نمبر بارہ ابلیس کا جواب ابلیس لالین نے اللہ تارک بطالہ کا یہ سوال سن کر کہا اے رب العالمین میں آدم سے کہاں بہتر ہوں کہ اس کو تُو نے حقیسی چیز مٹی سے بنایا اور مجھے تُو نے آگ سے پیدا کیا جیسے کہ ارشاد الہی ہے ترجمہ اس بات نے کہ میں آدم سے بہتر ہوں تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا آیات سات ترجمہ نمبر بارہ سورت العراف سات آیات بارہ شیطان کا خیال یہ تھا کہ میں آدم سے بہتر ہوں اس کے لیے مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے چونکہ آگ بلندی اور رفت چاہتی ہے آگ چلتی ہے تو اس کی تبشیس اس کے شولے اسمان کی طرف بلند ہو جاتے ہیں اور آدم مٹی کی تخلیق کی گئی ہے بلا خاک کو آگ سے کیا نسبت اس نے کہا اے خدا اس چیز کی مد نظر رکھتے ہوئے تیرا یہ حکم کی نازی خاکی کو سیدہ کرے کیا یہ انصاف ہے میں ہر لحاظ سے آدم سے بہتر ہوں اور افضر ہوں لہذا وہ مجھے سیدہ کرے نہ کہ میں اس کے سامنے سجدوں ہوں مگر بدبخت اور لالین اپنے غرور اور تکبر میں یہ بھول گیا کہ جب وہ اور آدم علیہ السلام دونوں ہی اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہیں تو پھر مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر اور مخلوق کیسے جان سکتی ہے ممکن ہی نہیں کہ وہ جان لے شیطان لالین اپنے گھمکنڈ اور تکبر میں یہ سمجھ ہی نہ سکا کہ مرتبہ مرتبہ کی بلند وپشتی کا مادے کی بنا پر نہیں جس سے کسی مخلوق کا خمیری تیار کیا گیا ہے بلکہ ان کی صفات پر ہے جو خالق کائنات نے ان کے اندر دریاد کی ہے شیطان لالین جہالت میں ڈوبا ہوا تکبر اور غروب میں اکڑا ہوا یہ کہہ گیا کہ اس کا جواب جہالت اور بدترین نمونہ تھا اللہ تعالی نے اس کی واضح کر دیا کہ جہالت سے پیدا شدہ غرور اور گھمگنڈ نے تجھے اس قدر اندھا کر دیا کہ تُو اپنے خالق کے حقوق احترام خلقیت سے بھی منکر ہو گیا اس لیے مجھے کو تُو نے بے انصاف کر دیا اور یہ نہ سمجھا کہ تیری ہی جہالت نے تجھے کو حقیقت میں سمجھنے سے آجز اور کاثر بنا دیا پس تُو اپنے اپنی ہی جہالت اور سرکشی کی وجہ سے ابدی حلاقت اور بھٹکار لانات اور کا مستحق ہے یعنی تیرے عمل کی سزا ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو یہ پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اسی چینل پر فلیس میرے چینل کو سسکرائب کر لیں اور لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید ویڈیو آپ تک پہنچیں تاکہ مزید ویڈیو آپ